مولانا صاحب جس طرح کہ آپ ویسی جلسے وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت خلاف تحریک چلا رہے ہیں ان ہاؤس تبدیری بلشتان سے پی ڈی ایپ کے دو جماعتیں ڈالی اگر یہاں سے تبدیل ہوتی کیا عمران خان گورنمنٹ کی خاتمہ بلشتان سے شروع ہو سکتا ہے اب مجھے چونکہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں کہ پوزیشن کیا ہے اور جو عدم اعتماد پر دست کی ہیں جن آراکین نے وہ کتنے ہیں جب ووٹ پڑھیں گے تو وہ کتنے ہوں گے ان تفصیلات کے معلوم ہونے کے بعد ہی پھر کوئی حتمی تفسرہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں امریکہ کی جو سپرمیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ ایک شکست خردہ ملک ہے پورا ناٹو جو دنیا میں سب سے بڑا ایک دفاعی اتحاد تصور کیا جاتا تھا وہ شکست خردہ ہے شکست خردہ لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوا کرتے کہ وہ شرطے لگائیں اور دنیا کو اپنے شرائط پر مجبور کریں آپ جانتے ہیں کہ جب طالبان حکومت تھی بیس سال پہلے تو اس وقت افغانستان کے مسئلے پہ چائنہ اور روس کی کوئی زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اب ان کی دلچسپی بڑی واضح تب پر سامنے آ گئی ہے اور خطے پر ان کے کوئی ایسے سیاسی اثرات نہیں ہیں امریکہ اور مغربی قوتوں کے کہ وہ شکست کھانے کے باوجود بھی ہم پہ شرائط لگائیں اور ہمیں مغربی تہذیب کے معیارات پر مجبور کریں جنگ تو یہی ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے معیارات کو تصریب نہیں کرتے ہمارے اپنی اسلامی معیارات نہایت محترم ہیں اور انسانی حقوق میں اسلام کا کوئی بدیل اور مثیل نہیں ہے جی مولانا صاحب اگر یہ جیسے پیڈیم تیزی سے چل رہی تھی بیش میں جو ٹرن پڑ گئی اور پھر دوبارہ پیڈیم نے اجتماع و تقالیت کو اجاوے کیے تو یہ کرونا کے اسباب تھے یا سیاسی یقینی جماعتوں بہت اسباب تھے ظاہر ہے کہ جب آپ کو اپنا ایک ساتھی چھرا گھومتا ہے تو کچھ وقت کے لیے تحریک متاثر تو ہوئی جاتی ہے لیکن پھر گرمی کا موسم پھر رمضان شریف پھر کوویٹ یہ ساری چیزیں کچھ تاتل کا سبب بنتی رہی ساتھ ساتھ لیکن اس کے باوجود ہم نے جو جلسے کیے ہیں چاہے ہم نے سوات کا جلسہ کیا چاہے ہم نے کراچی کا جلسہ کیا تو ان جلسوں نے ثابت کیا کہ عوام کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم چھبیس ستمبر کو اسلام آباد میں ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ملک کے تمام سب طبقے جو ہیں اس میں شریک ہوں گے ککالا کا طبقہ صحافیوں کا طبقہ تاجروں کا طبقہ کسانوں کا طبقہ مزدوروں کا طبقہ یہ ان کے سب کے نمائندے اس میں شریک ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کے کارکون بھی اس میں آئیں گے تو سب کو اعتماد میں لے کر اور صورتحال سے آگاہ کر کے ایک موقف لے کر ہم آگے جانا چاہیں گے صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں تو بہر کمیٹڈ ہیں آپس میں لیکن ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ جو ہمارے متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شامل ہوں اور ان کو تحریک کا حصہ بلائیں مولانا صاحب نے جس طرح کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی سراتی چھراغوں پر یقیناً آپ کا مثال پی ڈی ایم سے کسی کے علیدگی کا تو اس قسم کا آپ لوگ صحافی ہیں اس لیے احتمالات پیدا کرتے جائیں گے مولانا صاحب ابھی کنٹرمنٹ بورڈ کے ایلیکشن جس طرح ہوئے تو اس میں تو حکومت کو ناکمی حکومت کی کوشش بھی الیکٹرونک مشین کی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کنٹرمنٹ ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو ہمارے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اگر کہیں پر کسی دوستوں نے کوئی کنڈیڈیٹ کھڑے کر دیا ہیں تو اپنے طور پر کیے ہوں گے لیکن جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کا جو سب سے بنیادی اور اساسی مطالبہ ہے وہ عام انتخابات کا ہے جنرل الیکشن کا ہے بلدیاتی الیکشن ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ تو ایسے تجربہ کر رہے ہیں اور تجربہ بھی ان کا ناکام ہو گیا ہے تو اس میں بلی طرح شکست ہوئی ہے حکومتی پارٹی کو نہیں تو اس لحاظ سے جہاں تک حکومت کی طرف سے مشین لائے جا رہا ہے یہ مشین دھاندری کی ایک منصوب بندی ہے پیش کی تو یہ پیش کی منصوب بندی پھر وہ حکومت ہمیں منصفانہ الیکشن کی امید دلاتی ہے کہ جو حکومت خود دھاندی کی پیداوار ہو دھاندی کی پیداوار حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے چلے جائے کہ ہم ان کے انتخابی اصلاحات کو تسلیم کریں گے ہم بلپل مسترد کریں گے اس کو اور کسی قیمت پر ان کے شرائط پر ملک میں انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے مولانا صاحب مصرح انہاوس کوئی تبدیلی اس طرح کی پلستان سے دیگر آتا ہے وفاق کے طرف بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے جب ایسی تجویز آئے گی اس پر غور کریں گے یہ کس پارٹی کی خواہش ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے چھے ممبران کے ساتھ لائے نہ پھر عدم اعتماد کی تاریخ جو عدم اعتماد عدم اعتماد ہماری راہ بڑی عقل کی راہ تو پیش کریں نا پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ ہمیں تو وہ تانہ دیتے ہیں کہ استیفے 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 تو کیوں پیش نہیں کرتے تو عدم اعتماد عدم اعتماد کیوں پیش نہیں کرتے کرو نا پھر تکڑے ہوتے ہو تم آپ لوگ ساتھ دوگے ہمارا عدم اعتماد حدد اس وقت دی جاتی ہے چھے ممبران پر عدم اعتماد کی بات نہیں کی جا سکتی اس سے بڑی ہماقت اور دنیا میں نہیں ہے کہ آپ کی پورے ایوان میں چھے ممبران ہوں اور آپ کہیں کہ عدم اعتماد لاؤ جب آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسری کمپوننٹ پارٹی کے اوپر تو پھر آپ ان کے فرصفے کو تسلیم کریں کہ آپ چھے ممبران کی بنیاد تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے چھے ممبران ہوں اور آپ کہیں کہ سو ممبران نیرسہ مل کر ہم حکومت بنائیں یہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے ہم تو سارے پارٹیاں گئے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ہم نے یک جہتی کا اظہار کیا ہے اور یہ جو نیا نظام اور آ رہا ہے میڈیا پر قدغن لگانے کا ان کا گلب ہونٹنے کا اظہار راہ کی پرپابندی لگانے کا تو ہم نے تو میڈیا کے ساتھ اپنی بھرپور یک جہتی اور ان کی موقع کی مکمل حمایت کا فیصلہ کیا شکریہ شکریہ